در نبی پر بڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ایک جن کا واقعہ جس نے میرے اور آپ کے آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تو اس واقعے کو سنیں اپنے دل کو امام کی شما سے روشن کیجئے گا تو چلتے اپنے آج کی ویڈیو کی طرف مکہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوچھا کیا کرتا تھا ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے ماذا اللہ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا مبارک ہو آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے ماذا اللہ یہ سن کر سب لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دھوڑا رہا تھا وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں جمع ہو گئے تاکہ اس دن لوگ بت کے موں سے وہی جملہ سنیں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاکر بت کے موں سے وہی جملے سنیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے تو بت بول اٹھا اے لوگو خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے ان کا ہر اشار سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراک کرنے والے ہیں اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤگے تو جہنم میں جاؤگے پاس اکل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو دوت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھر سوا جو سبس پوچھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو بولا میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے اور آج پھر وہ یہی بقواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا اس سے پہلے کہ وہ آپ کے مطلق بقواس کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت گس آیا میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا بعد میں میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور آپ جو کچھ کہا میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی سبحان اللہ اور مزید ایمان افروز واقعات کے لیے اور اسلامی وظائف کے لیے ہمارے چین کا وزن زوب کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ